اختلاف پر انجوائے کرنا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بسیکلی آٹھ کٹگریز کی ہوتی ہے تو اختلاف کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گفتگو کس نویت کی ہو رہی ہے اس کی اپروچ کیا ہے سامنے والا بندہ ایموشنل گفتگو کر رہا ہے ریشنل گفتگو کر رہا ہے لوجیکل گفتگو کر رہا ہے فلوسفیکل ٹاک کر رہا ہے وہ ریشنل جو ہے وہ آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہے وہ کس طرح کے پروچ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو پھر آپ نے جو اختلاف کرنا ہے یا تنقید کرنی ہے وہ بھی اسی کٹگریز کے اندر رہا کے کرنی ہے مثلا ایک بندہ ایموشنل گفتگو کر رہا ہے آپ اس کے اوپر ریشنل آرگومنٹ نہیں کر سکتے ریشنل بنیادوں کے اوپر آپ اس کے ساتھ رس ایگریمنٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اس ڈیبیٹ سے باہر ہو گئے ہیں آپ اس میچ سے ہی باہر ہو گئے ہیں اگر ایک بندہ ریشنل ٹاک کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ اختلاف کریں جذباتی بنیادوں کے اوپر اس کا مطلب آپ نے تو اس کٹگریز کے اندر فال ہی نہیں کیا یا تو آپ اس کی سائٹ پر جا کے دیکھیں یا اسے اپنی سائٹ پر گلائیں پھر ایک خوبصورت جو ہے وہ ڈیبیٹ آگے بھار سکتی ہے پر اگر آپ نے ریشنل گفتگو کے اوپر جذباتی بنیادوں پر الیگیشن لگایا ہے تو پھر آپ میچ سے باہر ہو گئے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے آٹھ ڈیفرنٹ فلیگ نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی رہی ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھ لیں کہ بیسکلی ڈیبیٹ کے آٹھ حصول کون سے ہیں جب آپ نے لوگوں کے ساتھ اختلاف کرنا ہے تو کس بیسز کے اوپر آپ نے اختلاف کرنا ہے مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ چیزوں کا نہیں پتا میں نے کہا تھا لاسٹ ویڈیو بنائی نہ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک واقعہ مراج کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں واقعہ مراج تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوا تھا اب آپ نے اسے دیکھنا تھا کہ وہ بیسکلی اس میں اپروچ کیا بلٹ کی گئی ہے اس میں سمپل میں نے دو لفظ دو دفعہ یوز کیے تھے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ اپروچ پیور ریشنل اور پیور لوجیکل اپروچ ہے آپ اسے ڈس اگری کر سکتے ہیں لیکن ڈس اگریمنٹ ہونا چاہیے لوجیکل بنیادوں کے اوپر یا پھر ریشنل بنیادوں کے اوپر اور اس کا مخاطب کون تھا اب ہر ایک ڈیبیٹ کا مخاطب ہوتا ہے ایک خاص مخاطب ہوتا ہے اس کا اس کا مخاطب تھا ایک اگنوسٹک انکوائری اگنوسٹک انکوائری تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں اگنوسٹک انکوائری اس کا مخاطب تھی اگنوسٹک انکوائری کے جواب میں آپ ہمیشہ ریشنل ٹاگ کرتے ہیں یا پھر لوجیکل ٹاگ کرتے ہیں اس میں لٹریچر کیا لینے آگیا اس میں ایموشنز کیا لینے آگیا جب آپ نے اس پر اختلاف کرنا تھا تو آپ نے اختلاف کرنا تھا یا تو ریشنل یا پھر لوجیکل کیونکہ لوگ وہاں مجود تھے اگنوسٹکس والے وہاں نے جب لوگوں نے آپ کی وہ اختلاف پڑے تو وہ لوگ ہسے ہوں گے ضروری کہ دیکھو ڈیبیٹ کس طرح کی ہو رہی ہے نیچے اختلاف کرنے والے کیسے لوگ آگے میں دل نہیں توڑنا چاہتا اپنے مذہبی دوستوں کا جب آپ کا میچ پڑے گا نا کبھی اللہ نہ کرے تو اڈا میچ پڑے تو اڈیا نسلہ نادے پہ آئی جانا ہے اگر کبھی آپ کا میچ پڑھ گیا نا ایگنوسٹکس کے ساتھ ایتھیزم کے ساتھ ملحدوں کے ساتھ آپ کو لگ پتے جائیں گے کہ آپ کو وہاں پہ بات نہیں کرنے آنے کہ ہم نے ان کے ساتھ بات کیا کرنے ہیں نہ تو وہ کسی لٹریچر کو مانتے ہیں نہ ہی کسی لٹریچر آرگومنٹ کو مانتے ہیں نہ ہی وہ کسی ایموشنل آرگومنٹ کو مانتے ہیں وہاں پہ بات ہی یا ریشنل ہوگی یا لوجیکل ہوگی آپ نے انہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر جو ہے وہ کیری کرنا ہوتا ہے تو چیزوں کی نویت کو سمجھنا بڑا ضروری خیرت لوگوں نے تنقید کی تنقید تو کرنا خیرت میں نے اس لیے کہا تھے یوٹیوب پہ پٹکی ہے مجھے پتا سا کہ ٹک ٹوک پہ یہ اڑ اڑ جانی ہے کیا ہوگا ہے اڑا نہیں تھی انہوں نے انہوں نے کہا یہ ہیٹ سپیچ ہے حالانکہ اس کے اندر کوئی ہیٹ میں نے لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور یہ ہیٹ سپیچ ہے اس لیے مجھے ٹک ٹوک کے الگوریتم سے بھی شکایا تھے کہ پہلا پروسیس تے کارلا ہے کہ تبا پورا اس میں کون سی ہیٹ سپیچ آگیا ہے انہوں نے کہا یہ اور ویڈیو اس میں ہیٹ سپیچ ہے اڑا دیا چلو جی اور ایک اور وارڈنگ آگیا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اختلاف کریں لیکن اس خاص طرح کے ڈومین کو بھی سمجھیں تو پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گے باقی تنقید جو بھی ہو اسے انجوائے کرنا چاہیے